جس کسی کو کاریگری کرنا ہے کاریگر تو انڈیا میں بہت ہے ایسا نہیں کاریگر بہت ہے کوئی دس پیس بنانے والا ہے کوئی بیس پیس بنانے والا ہے کوئی پچیس پیس بنانے والا ہے لیکن سو سے اسی پیس بنانے کا تاوہ اگر جس کو رکھنا ہے اور سیکھنا ہے تو کپتان کمپنی میں آئے یہاں دو چار مہینہ چیلہ گری کریں ایک روپیہ نہیں ملے گا دیوالی باد آئے جس کسی کو اچھا بہادر کاریگر بننا ہے دیوالی باد آئے پھولہ اوپر آئے اپنے دم پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہاں چیلہ گری کریں آکے دو چار مہینہ چیلہ گری کریں گے تیس پیس بناتے ہو تو پچاس پیس بنانے لگو گے تیس پیس سے پچاس پیس آپ یہ سوچئے جب تیس سے پچاس پیس بنائیں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہے اور جو پچاس بناتا ہے وہ اسی سے سو پیس بنانے لگے گا یہاں ایک سے کہ بہادر کاریگر ہے ان لوگوں سے سیکھ لینا ہے جندگی میں اگر آگے بیس پیس میں رہ جاؤ گے جندگی جھنٹ ہو جائے گی سادیا تو ہوگی نہیں ہو جائے گی تو چھوٹ جائے گی عورت بھی جب کھرچہ موڈی جیتنا بڑھا دیا ہے تو کہاں پورا ہوگا سیکھنا ہے تو اس کمپنی میں آئیے وہ بھی دیوالی باد اوپر ہے دیوالی کے پہلے نہ آئے جس کسی کاریگر کو سیکھنا ہے اور اپنے کھرچے سے سیکھے کمپنی کوئی کھرچہ نہیں اٹھائے گی کمپنی کو نہیں دینے کا جو کام سکھائے گا اس کا راستیری اس کا کھرچہ اٹھانے کا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو کچھ گوانا بھی پڑتا ہے اس کے بعد ہی ملتا ہے